تو ہماری آج کی دعا یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور باعمل بنا دے آمین آج کا دن ہمارا حدیث دے کہلائے گا کیونکہ آج کے دن میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں جانیں گے اور آپ کی یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچیں کچھ اس بارے میں بھی جانیں گے جمعہ کا دن ویسے بھی ایک مبارک دن ہوتا ہے اور اس دن میں بہترین نفلی عبادت دروش شریف کا کسرہ سے پڑھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دروش شریف پڑھنے کے لئے خود کہا ہے جب بھی میں تھوڑا سا وقفہ آپ کو دوں گی تو آپ اس میں دروش شریف پڑھیں پڑھئے مسلمانوں کے ہاں جب قرآن مجید کی بات کی جاتی ہے تو سب کا اس پر اتفاق ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور یہ ہماری ہدایت کے لئے ہے لیکن قرآن کے بعد دوسرا بڑا دین کا سورس حدیث جب اس کی بات کی جاتی ہے تو عموماً دلوں میں شکوک و شبہات اُبھرنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں حدیث کے نام پر جو کچھ ہمیں دیا جائے گا یا سکھایا جائے گا وہ درست بھی ہے یا نہیں لاعلمی کے باعث خود مسلمانوں کے اندر ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ جس میں حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں یعنی دلوں میں شکوک و شبہات پائی جاتے ہیں شکوک و شبہات کا علاج علم حاصل کرنا ہے جاننا ہے اور علم یقینی حاصل کرنا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ایک طرف ہمارے لیے علم کا ماخص یا سورس اللہ کی کتاب ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہی کی تفصیل کو نہ جانے کیونکہ قرآن آپ پر اترا اس کی عملی شکل آپ نے پیش کی قرآن پر عمل کرنا آپ نے سکھایا قرآن اور حدیث میں اگر فرق ہے تو بس اتنا ہی کہ قرآن وحی مطلوب کہلاتا ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب مطلوب کا معنی ہوتا ہے وہ جس کی تلاوت کی جائے دونوں کا سورس ایک ہی ہے یعنی قرآن ہو یا حدیث دونوں کی اصل اللہ سبحانو تعالیٰ کا علم اور حکمت ہے ایک براہ راستہ میں دیا گیا ہے اور ایک بلواستہ ایک ڈائریکٹ انداز میں اور ایک انڈائریکٹ لی ایک براہ راست قرآن کی شکل میں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی تفصیل کی شکل میں کہ آپ نے کسی بھی بات کی جو وضاحت کی خواہ زبان سے کی خواہ عمل سے کر کے دکھائی یا پھر آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو پسند یا نا پسند کیا تو یاد رکھئے کہ جو کچھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اس میں انسانی حد تک پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ احادیث آپ تک پہنچائی جائیں کہ جو صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں یعنی مستند احادیث ہیں جب کوئی حدیث ثابت ہو جائیں کہ اس کی سند درست ہے اور یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا قرآن پر عمل کرنا کیوں اس لیے کہ خود قرآن نے ہمیں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ کیا مانا اس کا کہ جو تمہیں رسول دے رہے ہیں وہ لے لو اگر ہم وہ نہیں لیتے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں کس کے خلاف جا رہے ہیں قرآن کے خلاف اللہ کی بات کے خلاف تو جو وہ تمہیں دیں وہ لے لو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ تو رسول کہاں سے دیں گے کیا دیں گے یا تو آپ بول کر کچھ دیں گے یا اپنے عمل سے کچھ سکھا کر دیں گے تو جو علم ہمیں قرآن کے علاوہ صحیح سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس پر بھی عمل کرنا اور اس کو بھی لینا ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن ہی کا حکم ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جس چیز سے آپ روکیں اس سے رکھ بھی جاؤ کیوں اس لیے کہ قرآن نے ہی ہمیں بتایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے آپ اپنی مرضی اور اپنی پسند و ناپسند سے باتیں نہیں کرتے بلکہ جو کچھ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ دراصل کیا ہے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا وہ وہی ہے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے القا کی گئی ہے بھیجی گئی ہے اگر قرآن اصول ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے اور یاد رکھئے کہ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے جیسے استاد کے بغیر کسی بھی علم کو جاننا نہ جاننا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اپنا استاد خود نہیں ہو سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے ایک بہترین معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں تعلیم دینے کے لئے اور سکھانے کے لئے بھیجا اور آپ کا اخلاق وہ کیا تھا کان خلقہ القرآن وہ قرآن ہی تھا گویا آپ کی عملی زندگی کیا تھی قرآن کا چلتا پھرتا نہ مونا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن پر عمل کرے تو یہ ممکن نہیں کہ پھر آپ کی طریقے کو اور آپ کی رہنمائی کے بغیر کر سکے ہم سب قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ کے کلام سے ہمیں ایک خاص تعلق ہے لیکن اس پر عمل کرنا عام طور پر کب مشکل ہوتا ہے جب ہمارے سامنے کو رول موڈل نہیں ہوتا تو وہ رول موڈل دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے ہر ہر چیز پر عمل کر کے دکھایا عملی نمونہ پیش کیا کہ حاضر اگر ہم واقعی اس بات میں سنجیدہ ہوں کہ ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پھر حدیث کا مطالعہ کیا جائے حدیث کا جتنا بھی زخیرہ ہمارے پاس ہے وہ دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ وہ ہے جو عبادات سے مطالق ہے قوانین سے مطالق ہے جس میں ہمیں نماز روزہ حج زکاة اور معاملات کرنے کی تعلیمات ملتی ہیں دوسرا حصہ اخلاق سے مطالق ہے باہمی تعلقات اور باہمی سلوک سے مطالق ہے الہدا کے اس کورس میں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے اور احادیث کی پہلی قسم کا تعلق ہے تو الحمدللہ آپ نماز روزہ حج زکاة احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی میں سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے عام روز مرہ زندگی کے معاملات کو بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پرکھیں اور اپنا جائزہ لیں انسان کی زندگی کے دو اہم پہلو ہوتے ہیں ایک اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اور دوسرا اس کا تعلق بندوں کے ساتھ جہاں تک رب کے ساتھ تعلق ہے تو وہ عبادت کی شکل میں ہوتا ہے جیسے نماز روزہ حج زکاة یا دوسرے لفظوں میں آپ جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور اتنا ہی اہم دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ ہے حقوق العباد کا پہلو بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ اور بندوں کا بندوں کے ساتھ سلوک اور طریقہ پہلا حصہ آپ فقہ العبادات میں کبر کرتے ہیں جبکہ دوسرا حصہ آج سے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے اور اس کے لئے بنیادی طور پر ہم کتاب حسن اخلاق استعمال کریں گے جو ہماری ایک بیسک سلو بس کی کتاب ہوگی لیکن اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم اور بہت سی چیزیں بھی ساتھ ساتھ موضوع کے اعتبار سے کبر کرتے جائیں گے اس سے پہلے کہ میں کتاب کا آغاز کروں ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ حدیث ہم تک کس طرح پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے علاوہ بھی اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے اور اس کے لئے باقاعدہ مجالس ہوتی تھی لیکن آپ کی تعلیم صرف مجالس کی حد تک نہیں تھی بلکہ چلتے پھرتے غزوات میں گھر کے اندر گھر کے باہر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان تمام چیزوں کو باقاعدہ نوٹ کیا گیا اور خاص طور پر کسی مجلس کے اندر یعنی مسجد اب بھی جو تھی وہ صرف عبادت کے لئے استعمال نہیں ہوتی تھی یعنی وہاں صرف پانچ وقت کی نماز ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ نماز کے بعد بڑا حصہ تعلیم کا تھا یعنی مسجد کو دوسرے بڑے اہم کام تعلیم کے لئے استعمال کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہاں باقاعدہ تعلیم دیتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو بعد میں صحابہ کرام آپ کی باتوں کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے اس کا مذاکرہ کرتے اور ان کو باقاعدہ یاد کیا کرتے تھے بعض صحابہ ان کو لکھ بھی لیا کرتے تھے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہاں قرآن مجید تو اس لیے آثنٹک ہے کہ وہ لکھا گیا حدیث تو لکھی نہیں گئی اور یہ تو صرف باتیں تھی جو زبانی کلامی ایک دوسرے تک پہنچتی رہی اور پھر وہ معلوم نہیں کیا سے کیا بن گئی یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمان پھیلائی گئی ہے یاد رکھئے کہ قرآن مجید کے علاوہ احادیث کو بھی لکھا گیا اور کئی ایک صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے باقاعدہ صحیفے ملتے ہیں اور صحیفہ کس کو کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو صرف بولی ہوئی چیز نہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ دوسر سال کے بعد یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے احادیث لکھنا شروع کی گئی تو یہ تدوین کا دور ہے جس میں موضوعات کے اعتبار سے اور مختلف اور اعتبارات سے احادیث کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی وہ ایک انتہائی شکل تھی جس میں باقاعدہ کتب کی شکل اختیار کی لیکن کتابیں بننے سے پہلے احادیث صحیفوں کی شکل میں لوگوں کے درمیان موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ زبانی روایت کا سلسلہ بھی چلتا رہا جن صحابہ کرام کے صحیفے ہمیں ملتے ہیں ان میں خاص طور پر عبداللہ بن عمر بن العاس انس بن مالک عبداللہ بن عباس ان کے نام مشہور ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس کے صحیفے کا نام صحیفہ صادقہ تھا اسی طرح ایک اور صحیفہ صحیفہ فاطمہ تزہرہ کے نام سے بھی مشہور ہے پھر ہم دیکھتے ہیں زہبی نے تذکرت الحفاظ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً پانچ سو احادیث جمع کی پھر بعد میں انہیں خود ہی ضائع بھی کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں احکام اور قوانین تھے وہ آپ کی تلوار کی نیام میں رہتا تھا یعنی جس طرح آپ اپنی تلوار کی حفاظت کرتے اسی طرح اس صحیفہ کی ایک اور صحابی سمرہ بن جندب ان کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جابر بن عبداللہ کے پاس ایک دوسرا صحیفہ تھا سعید بن عبادہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جس سے ان کے بیٹے نے آگے احادیث روایت کی عبداللہ بن عباس کے پاس متعدد صحیفے تھے اور ان کے بارے میں ترمزی نے لکھا ہے کہ انہوں نے کتابوں کا اتنا بڑا زخیرہ چھوڑا کہ ایک اونٹ کے پورے بوجھ کا کام دے یعنی عبداللہ بن عباس جانتے ہیں نا سب آپ ان کو کہ مفسر قرآن مفسر صحابہ میں سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی روایت کرنے والے اب یہ صحابی ہیں اور جب یہ فوت ہوتے ہیں تو کتنی کتابیں چھوڑ جاتے ہیں جو ایک اونٹ پہ لادی جا سکے